گوڈ ماننگ این اسلام علیکم میں نام خرم شہزاد ہے آج ہم بات کریں گے صلاحیت اور قابلیت کا فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں صلاحیت اور قابلیت میں مین فرق یہ ہے کہ صلاحیت ہمیشہ انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بنتی ہے اور قابلیت ہمیشہ اس دنیا میں آنے کے بعد حاصل کی جاتی ہے صلاحیت میٹا فیزیکل ہے قابلیت فیزیکل ہے صلاحیت کی بنیاد پہ آپ قابلیت حاصل کرتے ہیں صلاحیت کبھی اپسلیٹ نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں کی جا سکتی اور نئی پیدا نہیں کی جا سکتی قابلیت ہمیشہ اپسلیٹ ہو سکتی ہے نئی حاصل کی جا سکتی ہے بہتر سے بہتر اور خراب سے خراب کی جا سکتی ہے دنیا صلاحیت بننے کی جگہ نہیں ہے بہتر یا کمتر ہونے کی جگہ ہے صلاحیت کیا ہے مثال کے طور پہ یہ ہاتھ اگر کٹ جائے تو آپ سائنس کی مدد سے یہ آرٹیفیشل ہاتھ لگا تو سکتے ہیں لیکن اوریجنل ہاتھ اگا نہیں سکتے اب یہ ہاتھ صلاحیت ہے اس کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی قابلیت حاصل کر سکتے ہیں اس ہاتھ کے استعمال سے تلوار چلا سکتے ہیں پین کا استعمال کر سکتے ہیں جہاز اڑا سکتے ہیں یہ قابلیت ہے اور صلاحیت ہاتھ کا ہونا صلاحیت ہے قابلیت کا پروف دیا جاتا ہے قابلیت کا ثبوت ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں نے بی اے کیا ہے میں نے یہ ڈپلومہ کیا ہے یہ اس کا سرٹیفیکیٹ ہے اس پہ لکھا ہوئے ایچ ای سی کی طرف سے پی ای ایم کی طرف سے آئیڈیا ٹریننگ کی طرف سے میں نے سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہے اس ٹریننگ کا اس کورس کا اور میرے پاس یہ قابلیت موجود ہے بلکل ٹھیک ہے صلاحیت کا پروف نہیں ہوتا اظہار ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یہ شخص بہت بہادر ہے تو اس کی بہادری کا ثبوت نہیں ہوگا اظہار ہوگا صلاحیت ہمیشہ خدا کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہے قابلیت ہمیشہ ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں اس صلاحیت کی بنیاد پہ تبدیلی ہمیشہ فیزیکل کو ہوتی ہے میٹا فیزیکل کے لئے تبدیلی نہیں ہوتی جس شخص جو وجود ہے فیزیکل ہے فائیو سنسز کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے پانچ ہواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں ٹچ کرتے ہیں سمیل کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں سنتے ہیں ان سب کا اطلاق فیزیکل پہ ہوتا ہے میٹا فیزیکل چیزوں پہ ان پانچوں ہواس خمسہ کا اطلاق نہیں ہوتا تو جو چیزیں فیزیکل ہیں وہ قابلیت کے زمرے میں آئیں گی اور جو میٹا فیزیکل ہیں وہ صلاحیت کے زمرے میں آئیں گی بالکل ایسے ہی جیسے شخص اور شخصیت ہے شخص فیزیکل ہے شخصیت میٹا فیزیکل ہے اور شخصیت میں صلاحیت موجود ہے شخص میں قابلیت موجود ہے اور یہ یاد رکھیں کہ قابلیت کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور صلاحیت کا ادراک ہوتا ہے ریالائزیشن ہوتی ہے کانسلنگ کوچنگ منٹورنگ کی بنیاد بچوں میں ان کی صلاحیت کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی قابلیت حاصل کریں اور اپنے کریئر میں آگے بڑھ سکیں 500 فارچون کمپنیز کے جت سی اوز کو اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایپل کے سی او تھے سٹیف جوبز ایسے ہی آپ بات کریں فیس بک کی آپ بات کریں پیپل یا ٹیسلا کی آپ بات کریں مایکرو سوفٹ کی جیف بیزوز وارن بفے پاکستان میں اگر ہم بات کریں میاں منشا میاں بہت سارے اگزمپلز بیریہ ٹاؤن کے اونر ملک ریاض ان میں سے کوئی بھی سکول میں جا کے یا یونیورسٹی جا کے پیش ڈی کر کے نہیں آئے ڈراپ آؤٹس ہیں کالج ڈراپ آؤٹس کچھ انگوٹھا چھاپ انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ اپنی قابلیت بیلڈ سو ہمیشہ اپنی صلاحیت کو کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس پہ اپنی قابلیت بیلڈ کر سکیں لیس ٹاک آؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ اپٹیچیوٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رجحان کا امتحان کہ انسان کی شخصیت کا رجحان کس طرف ہے اس کا امتحان تاکہ پتہ چلے کہ کس چیز میں مہارت رکھتا ہے اور اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے ایک کلاس میں پچاس بچے ہیں اور ٹیچر نے ایک بچے کا انتخاب کرنا ہے جس کو سلک کیا جائے گا نیکس ویک پرائیس ڈسٹیویشن سیرمینی میں سپیچ کرنے کے لیے اس کلاس میں سے کسی بچے نے آج تک سپیچ میں پارڈسپیٹ نہیں کیا سپیچ کمپیٹیشن میں پارڈسپیٹ نہیں کیا سو وہ ٹیچر کیا کریٹیریا یوز کرے گی کہ وہ صحیح بچے کا انتخاب کرے جو سٹیج پہ آئے اور اچھے طریقے سے سپیچ ڈیلیور کرے وہ یہی دیکھے گی کہ کون سا بچہ ایکسٹروورٹ ہے آؤٹسپوکن ہے کانفیڈنٹ ہے فیس کر سکتا ہے اور بچوں کو سٹیج فرائٹ نہیں ہے اس میں یہ بیسکس ہیں جن کی بنیاد پہ جو بچہ اس میں کوالیفائی کرے گا ایک دو یا تین ان میں سے جو بیسٹ ہوگا اس کو سلک کیا جائے گا اور وہ سپیچ کرائی جائے گی اس طرح انسانوں کو aptitude test کی بنیاد پہ رجحان کا امتحان لیتے ہوئے یہ decide کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں اچھا ہے یہ بچہ اس فیلڈ میں پاکستان میں ہم پینتیس گھنٹے نہیں ساٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں ایک ہفتے میں ساتھ دنوں میں ساٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو پینتیس گھنٹے کا ایک ورکنگ ویک ہوتا 35 ورکنگ آور ہم سے they are far better in production maintenance operation product quality ہر چیز میں 35 hours a week کام کر کے اور ہم 60 hours a week کام کر کے وہ output نہیں دے پارے جو یورپ میں اور developed countries میں لوگ دے پاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو کام انہیں آتا نہیں ہے اس میں interest نہیں ہے وہ کرنا نہیں چاہتے پیس پیس